آپ کے سامنے ایک سابق وزیر خارجہ اور سابق وزیر آزم کو جس طرح جیل میں بند رکھا گیا ہے عمران خان صاحب کی اس سائفر کیس میں پندرہ اگس کو گرفتاری کی گئی اور گرفتاری ڈالی گئی تو اس کے بعد جاج صاحب ایک ہفتہ چھٹی پر ہیں لاسٹ ڈیٹ آف ہیرنگ بے ایف آئی اے کے وقلا کی طرف سے یہ کہا گیا کہ منڈے تک یہ معاملہ ارجن کیا جائے ہماری تیاری نہیں ہے آج جو ہے وہ جاج صاحب ایک ہفتہ چھٹی پر چلے گئے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا جو توشہ خانہ کیس تھا جس طرح اس کو جلدی روجلت میں چلایا گیا ہمیں ایک واہان کا موقع نہ دیا گیا لاسٹ ڈیٹ آف ہیرنگ بے ہمیں آرگومنٹس ہمارے نہ سنیں گے اور فیصلہ دے دیا گیا اور غیر قانونی فیصلے میں عمران خان صاحب کو جیل میں بند کر دیا گیا اسی کیس کی اپیل میں ہائی کورٹ میں ہمیں نہ سنا گیا کبھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے وکلاہ جو ہے وہ ان کی تیاری نہیں ہے کبھی کہا گیا کہ وہ ان کے پاس کیس کا ریکارڈ نہیں ہے لیکن وہی پرانے حربے وہی پرانی پریکٹس دو چھوٹی کچہریوں میں کی جاتی ہے وہی ہائی کورٹ میں کی جاتی ہے وہی آگے جو سپیشل عدالت بنائی گئی ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اسی میں وہ پرانی پریکٹس کو دوبارہ دھوہرائی جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایک دن بھی مزید جیل میں کیوں بند رکھا جائے ان کا اس کیس میں اس بیل اپلیکیشن میں فوری انصاف ہونا چاہیے اور فیصلہ ہونا چاہیے